بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد ابو اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن ونائن فائیم دوستو جیسے کہ ہم نے قرآن مجید کی تصحیح کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے تیسوے پارے میں صورت التکاثر تک صورتوں کی مکمل آپ کو تصحیح کروائی اس کے اندر کون کون سے غلطیاں اور کمزوریاں تھی ہم نے آپ کو مکمل تصحیح کروائی مکمل گائیڈ لائن دی میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے صورت التکاثر تک قرآن مجید کو بہتر کر لیا ہوگا صورتوں کو بہتر کر لیا ہوگا اب آپ نماز کے اندر بہتر طریقے سے پڑھنے لگے ہوں گے آج ہم پھر حاضر ہیں اگلے نئے سبق کے ساتھ جو کہ صورت القارعہ اس کا سبق ہے لیکن سبق پر جانے سے پہلے ہم پھر گزارش کریں گے جو ہمارے دوز ہمارے بھائی ہماری مائیں اور ہماری بہنیں ہمیں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں یا رہی ہیں برائی مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہمارا ہر آنے والا نیا سبق ملتا رہے تو دوستو چلتے ہیں سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القارعہ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ملقارعہ باز اس کو پڑھ القارعہ یا پڑھتے ہیں اس عائن کی جگہ القارعہ ملقاریہ یہ آپ یاد رکھیں بہت بڑی غلطی ہے خدا کا واسطہ قرآن مجید کا مسئلہ ہے آپ اس کو توجہ سے غور سے سننا کریں سبق کو پوری اکسوی کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو اس کو القارعہ پڑھا جاتا ہے سورة القارعہ القارعہ ملقارعہ پڑھتے ہیں حالانکہ یہاں پر عائن ہے اس لئے غور سے اس کو ٹھیک کیجئے القارعہ ملقارعہ ملقارعہ نہیں پڑھنا اس کو ملقارعہ وما ادراکہ وما ادراکہ ملقارعہ ملقارعہ یوم یکون الناس یوم یکون الناس کل فراش المبسوس کل فراش المبسوس یہ سا ہے نرمی سے پڑھے اگر آپ پڑھیں گے مبسوس تو یہ سین من جائے گا کل فراش المبسوس وَتَكُونُ الْجِبَالُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ کَلْعِهْنِ الْمَنْفُوش کَلْعِهْنِ الْمَنْفُوش بازے اس کو پڑھتے ہیں کلیہ نِل بازے کسی اور طریقے یہ صحیح دائیگی کیا ہے کَلْعِهْنِ الْيَعین ہے کالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازینه فأما من ثقلت موازینه فهو فی فهو فی بعد اس واؤ کو لمبا کرتا فهو اس واؤ کو لمبا نہیں کرنا تھوڑا سا فهو فی عیشتر فهو فی عیشتر راضیه فهو فی عیشتر راضیه وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازینه وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازینه فَأُمُّهُ هَابِيَهُ فَأُمُّهُ هَابِيَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ نَارٌ حَامِيَهُ نَارٌ حَامِيَهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةَ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوازینُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازینُهُ فَأُمُّهُ هَابِيَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ نَارٌ حَامِيَهُ تو دوستو یہ ہے سورة القارعہ کی صحیح ادائیگی کہ ہم سورة القارعہ کو صحیح ادائیگی کے ساتھ کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر کون کون سی غلطیاں تھی ہم نے آپ کو مکمل گایڈ کی مکمل بتایا تو دوستو میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی ویڈیو کو سبق کو پورا سنا کریں توجہ کے ساتھ سنا کریں یکسوئی کے ساتھ سنا کریں اپنے بچوں سے سن کے دیکھا کریں جو جو کمزوریاں غلطیاں ہم بتاتے ہیں ان کو ٹھیک کیا کریں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم صحیح طریقے سے صحیح معنوں کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں دوستو ویڈیو اچھے لگا کریں لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اس پیغام کو ضرور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے یا پڑھنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ اجازت دیجئے فی امان اللہ